ہم ہے تیرے ازادار مولا ہم ہے تیرے ازادار مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفینا ابل قاسر محمد وعالی تیبین التاہرین المعصومین اما بعد فقد تعالیٰ تبارکہ وتعالیٰ فی کتاب المجید والفرقان الہمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسرین الانسان بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایسا نہیں ہے کہ جبریہ سماعت فرما رہے ہیں بلکہ آپ ذہن بنا کے آئے ہیں کہ آپ کو مسلسل فرش عزا کے اوپر بیٹھنا ہے اور کیوں آپ فرش عزا کے اوپر اس طرح بیٹھے ہیں جب سخت موسم جب سخت موسم کے اندر ایک کے بعد دوسرا خطیب دوسرے کے بعد تیسرا خطیب ایک کے بعد دوسری مجید تو اس کے لئے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو ماتندارِ حسین ہیں یہ جو حسین کا ماتندار ہے اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے اس مقام اور مرتبے کو جاننے کے بعد آپ ایک کے بعد دوسری مجلس سن رہے ہیں اور اس سخت موسم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹے بچوں کے لئے یہ عرض کر دوں کہ آخر ماتندارِ حسین کا مقام کیا ہے حسین کے عزیدار کا مقام کیا ہے آیت اللہ بروجردی ہمارے بڑے علماء میں سے تھے جب معصومہِ خم کے سہن میں آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے بلند اور نمائع قبر جو ہے وہ آیا آقاِ بروجردی کی ہے آقاِ بروجردی کا یہ معمول تھا کہ آندھی آ جائے توفان آ جائے زلزلہ آ جائے بڑے سے بڑی مصیبت آ جائے مگر ان کا یہ عمل کبھی قضا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ہمیشہ آزائے امام حسین برپا کرتے تھے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر کبھی اپنے شاگردوں کے ساتھ کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ مگر کبھی ایسا نہیں ہوا سخت سے سخت حالات کے باوجود کہ ان کی مجلسے حسین قضا ہوئی ہو تو ایک مرتبہ ایک شاگرد میں ان سے پوچھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کام میں کوتا ہی برتے ہیں مگر مجلسے حسین میں آپ بڑی پابندی برتے ہیں اور کبھی اس کام میں آپ کوتا ہی نہیں فرماتے ہیں تو آخر اس کا سبب کیا ہے تو آقا ایبروجردی پہلے تو خاموش رہے پھر اس نے کہا کہ آقا ہمیں بھی بتا دیجئے کہ آخر اس کا راز کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں اس کے پیچھے ایک خواب ہے تو اس شاگرد نے کہا کہ آقا ہمیں بھی بتائیے کہ وہ خواب کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن سویا ہوا تھا بس طرح خواب پر تھا گہری نہیں سویا ہوا تھا تو میں نے یہ دیکھا عالم خواب میں کہ مہدانِ محشر بپا ہے اور اس مہدانِ محشر میں سوال و جواب ہو رہے ہیں حساب لیا جا رہا ہے اور دو لمبی لمبی صفے لگی ہوئی ہیں ان صفوں میں حساب ہو رہا ہے ایک صف کا حساب امامِ حسین لے رہے ہیں ایک صف کا حساب امامِ جعفرِ صادق لے رہے ہیں صلوات پر محمد و آلِ محمد پر عزیز آنِ گرامی دیکھیں نماز آپ پڑھتے ہیں مگر آپ یہ نہیں کہہ سبتے کہ قبول ہو گئی روزہ آپ رکھتے ہیں نہیں کہہ سبتے کہ قبول ہو گئے حج آپ کر کے آئے آپ کو کوئی شوریٹی نہیں ہے کہ یہ عمل آپ کا قبول ہو گیا کسی عبادت کے بارے میں آپ شور نہیں ہو سکتے کہ یہ قبول ہو گئی مگر محمد و آلِ محمد پر ایک صف کا حساب امامِ حسین لے رہے تھے ایک صف کا حساب چھٹے امام لے رہے تھے اور میں جس صف کے اندر کھڑا ہوا تھا اس کا حساب چھٹے امام لے رہے تھے اور اس صف کے اندر بڑا سخت حساب ہو رہا تھا بڑی دیر لگ رہی تھی لوگ پسینہ پسینہ ہوئے جا رہے تھے پریشان ہوئے جا رہے تھے اور وہ دوسری صف جس کا امامِ حسین حسین لے رہے تھے تو بس اس میں اتنا ہوتا تھا کہ یہاں نوالا قریب آیا اس نے قدموں کا بوسا لیا امام حسین نے کچھ پوچھا اسے جنت کی طرف روانہ کر دیا تو میں نے یہ سوچا کہ جس صف میں میں کھڑا ہوا ہوں اس کا حساب تو بڑا سخت ہو رہا ہے تو میں یہاں کھڑے ہو کر کوں حساب دوں میں تو اس صف کے اندر جا کے شامل ہو جاؤں وہاں کھڑے ہو کر حساب دوں گا وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ کر اس صف سے نکلا صلوات پر دیں تو میں اس صف کے اندر کیوں حساب دوں میں تو اس صف کے اندر حساب دوں گا کہ جہاں حساب آسان ہو رہا ہے تو آقا برو جردی فرماتے ہیں کہ میں اس صف سے نکلا اور اس صف کی طرف چلا کہ وہاں جا کر کھڑا ہو جاؤں ابھی چار قدم آگے بڑھا تھا کہ ایک مرتبہ دو فرشتے آئے انہوں نے میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور واپس لے کر آئے اور کہا کہ برو جردی اسی صف میں کھڑا رہے اور اسی صف میں کھڑے رہ کر حساب دے تو میں نے کہا کہ میں اس صف کے اندر کیوں حساب دوں اس میں تو بڑی سختی ہو رہی ہے ادھر کا حساب تو بڑا سخت ہے کہا کہ برو جردی بات یہ ہے کہ تُو عالمِ دین ہے اور یہ صف جس کا حساب ہو رہا ہے یہ علماء کی صف ہے یہاں علماء حساب دے رہے ہیں اور وہ صف عزادارِ حسین کی صف ہے ماتمداروں کی صف ہے بہت میری آنکھ جو کھلی تو میں نے ایک مرتبہ سب دھر والوں کو جمع کیا مجلس حسین مناقض کی اس جن سے آج تک مجلس حسین مناقض کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے میں عالم نہیں ہوں میرا حساب علماء کی صف میں لینا عزاداروں کی صف میں لینا سلوات پڑھے محمد تو یہ طاقت ہے جو آپ کو یہاں اس سخت موسم میں بٹھائے رہتی ہے مسلسل ایک سلوات مجلس کے بعد دوسر مجلس میں میں بہت جلدی جلدی عرض کروں اس لیے کہ مسلسل مجلسیں ہیں میں نے سورہ عصر کی اطلاعات آپ کے سامنے کی سورہ عصر قرآن کے ان سوروں کے اندر ہے جو قرآن کے سب سے چھوٹے سورے ہیں قرآن کے صرف تین سورے ہیں کہ جو تین تین آیتوں کے ہیں سورہ عصر سورہ نصر اور سورہ کوسر یہ تین تین آیتوں کے سورے ہیں چوتھا کوئی سورہ تین آیتوں کا نہیں ہے تو یہ تین سورے ہیں مگر ظاہرہ کے قرآن ہیں تینوں سوروں کے اندر تین آیتوں کے اندر پروردگاری عالم نے بڑے پیغمات پہنچائے ہیں اور یہ سورہ اثر وہ ہے کہ جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صادق علیہ محمد فرماتے ہیں کہ جو اپنی واجب نمازوں میں یہ سورہ مسلسل پڑھے تو روز محشر وہ اس عالم میں آئے گا کہ اس کا چہرہ نورانی ہوگا اور لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے تو ذرا سا غور تو کیجئے کہ جس سورہ کی تلاوت کا شرف یہ ہو اس پر عمل کرنے کا شرف کیا ہوگا سلامات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد اور یہ سورہ وہ سورہ ہے کہ جس کے لیے امام شعفی فرماتے ہیں علماء اہل سنت کے بڑے اسکولر امام شعفی کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر صرف یہ سورہ اثر آیا ہوتا کچھ نہ آتا تو ہمارے لیے صرف یہ سورہ اثر ہی نجات کے لیے کافی تھا مگر یہ ان کا نظریہ ہے ہمارا نظریہ نہیں ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن نازل ہو گیا تب بھی آل محمد کے بغیر قرآن کافی نہیں ہے سلامات پڑے محمد و آل محمد تو اب اس کے اندر چار پیغامات ہیں سورہ کے اندر ظاہر کے دامنے وقت میں قطع ہی کن جائش نہیں ہے چار پیغامات ہیں جو پروردگارِ عالم نے دیئے پوری انسانیت گھاٹے میں ہے کوئی دو چار دس بیس ہزار لوگ نہیں پوری انسانیت گھاٹے میں ہے قرآن کا اعلان ہے سب گھاٹے میں ہیں پوری انسانیت گھاٹے میں ہے اور انسانیت کو گھاٹے سے نکالنے کا فارمولہ قرآن نے بتایا کہ جو چار کام کرے گا وہ گھاٹے سے محفوظ رہے گا وہ گھاٹے سے نکل آئے گا کیا ایمان لانا عملِ صالح کرنا اور تقوی کی تعلیم دینا تقوی کی تلقین کرنا صبر کی تلقین اور وسیعت کرنا ان میں سے دو چیزوں کا تعلق اپنی ذات سے ہے یعنی ایمان انسان لائے گا عمال انسان کرے گا اور دو کا تعلق دوسروں سے ہے کہ یعنی آپ ان کو صبر کی تلقین کیجئے ان کو تقوی کی تلقین کیجئے تو دو کا تعلق اپنی ذات سے ہے تو اپنی ذات سے ایک ایمان اور ایک عملِ صالح عزیز آنِ گرامی اب ایمان کیا ہے ایمان ہے وہ عقیدہ اللہ کے اوپر اللہ کی توحید پر ایمان اللہ کے رسولوں پر ایمان اللہ کی کتاب پر ایمان اللہ کی جنت پر ایمان اللہ کے ملائکہ پر ایمان غورت ہمارے عزیز آنِ گرامی اب میرے پاس میں بلکل تنگ ہے اور میں بہت تفصیل میں نہیں جا سکتا تو عزیز آنِ گرامی یہ ہے عقیدہ یعنی ایمان جو ہے وہ عقیدہ ہوتا ہے عقیدہ جب آپ کے دل میں گھر کر گیا تو اب عقیدے کے بدلے میں عقیدے کی وجہ سے آپ عملِ شالح کریں گے عقیدہِ توحید آپ کے دل میں آ گیا اب آپ نماز پڑھیں گے عقیدہِ توحید آپ کے دل میں آ گیا اب آپ روضہ رکھیں گے عزیز آنِ گرامی عقیدہ اور عمل اگر آپ کو یہ کہے کہ بچ ایمان کافی ہے عمل کی ضرورت نہیں ہے تو کتنا ہی بڑا عالم ہو کہنے والا مگر یہ کہیے گا کہ غلط کہہ رہے ہو اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ گھاٹے نہ ہو جب تک عمل نہ کرو گے جب تک عقیدہ مضبطہ ہو گا تو اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں مقام کس کا بلند ہے عقیدہ اور عمل میں قرآن نے پہلے عقیدہ کو رکھا ایمان کو رکھا اس کے بعد نے عمل رکھا تو عقیدہ کی مثال کیا ہے اور عمل کی مثال کیا ہے عزیز آنِ گرامی عمل کی مثال ہے زیروں کی طرح اور عقیدہ کی مثال ہے ہنسے کی طرح نمبر کی طرح یعنی ایک دو پانچ یہ ہے عقیدہ کی مثال زیرو یہ ہے عمل کی مثال میں نے ایک بلیک بورڈ کے اوپر زیرو لکھا اور بچے سے میں نے کہا کہ بتاؤ یہ کیا ہے کہا زیرو میں نے ایک دوسرا زیرو لکھا میں نے کہا بتاؤ یہ اب کیا ہوا کہا زیرو میں نے ایک اور زیرو لگایا میں نے کہا اب کیا ہے کہا زیرو میں نے پچاس زیرو لگائے میں نے کہا اب کیا کہا زیرو میں نے کہا اتنے زیرو لگا دیئے مگر تم کہتے ہو زیرو کہا ہاں یہ زیرو ہے میں نے کہا اس کی کوئی ویلیو کہا کوئی ویلیو نہیں یہ تو صفر ہے اس کی تو کوئی وحیات نہیں اس کا تو کوئی وزن نہیں اور میں نے کہا ایک لکھ کر کے یہ بتاؤ یہ کیا ہے کہا یہ ایک ہے اس کی value ایک کی ہے تو میں نے کہا کہ اچھا اس کی value ایک کی ہے اس کی value zeroはい اس کی کوئی value نہیں اب میں نے ایک لکھا ایک کے آگے میں نے zero لگا دیا میں نے کہا اب بتاؤ کہ کیا ہے تو کن لگا کہ یہ اب 10 ہو گیا میں نے کہا ابھی تو تم میں یہ کہا تھا کہ یہ zero ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اکیلا تو یہ zero تھا مگر جب ہنسے کے ساتھ آ گیا تو اس نے اپنی بھی زندگی بنا لی اور ہنسے کی زندگی بھی بڑھا دی یہی مثال عقیدے اور عمل کی ہے کہ عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر عقیدہ نہ ہو عقیدے کے ساتھ میں آ گیا تو عمل بھی بڑھ گیا عقیدہ بھی مضبوط ہو گیا سلام آت پڑھئے محمد و آل محمد تو اب جتنے زیرو بڑھاتے جائیں گے ایک بڑھایا تو دس ایک اور بڑھایا تو سو ایک اور بڑھایا تو ہزار مگر قدر و قیمت کب کہ جب ہنسے کے ساتھ جب نمبر کے ساتھ لگایا اچھا ایک لکھا میں نے داہینی طرف نہ لگا کر زیرو کو بائیں طرف لگا دیا بھئی ایک پیغام ہے جو چھوٹی چھوٹی مثالوں سے پہنچانا چاہ رہا میں نے داہین طرف نہیں لگایا بائیں طرف لگا دیا اب میں نے اس بچے سے پوچھا کہ آپ بتاؤ یہ کیا تو اس نے کہا ایک میں نے کہا زیرو بھی تو لگایا ہے کہا کہ آؤ ایک اور لگا دیجئے مگر پھر بھی ایک پھر میں نے کہی زیرو لگایا میں نے کہا آپ کن لگا ایک تو میں نے کہا میں نے ادھر لگایا تو تم نے کہا دس ہو گیا ادھر لگایا تو تم نے کہا سو ہو گیا ایک اور لگایا تو تم نے کہا ہزار ہو گیا ادھر لگاتا جاتا ہوں تو تم کہتے ہو کہ نہیں ایک ہی ہے یہ تو کہنا کہ ہاں بات یہ ہے کہ اگر یہ صحیح جگہ پر لگے گا تو اپنا وزن ہوگا اگر غلط جگہ پر لگے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا تو عمل اسی وقت تک قابل قبول ہے جب تک صحیح عقیدے کے ساتھ ہوگا اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا سلامات بڑھے محمد وآل بھائی صدید آنے کے رامی تو اس عقیدے کو رائج کرنے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اللہ نے دنیا میں بھیجے ایک بڑا نمبر ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار چھوٹا نمبر نہیں ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی دنیا کے اندر آئے اچھا بات میں سے بات نکل دی ہے اب آپ کی خدمت میں ارس کروں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ویسے تو خیر روایت ہے جو ہیں وہ دو لاکھ ہو چھوٹا دو لاکھ تک بھی ہیں سرکار تشریف رکھتے ہیں لیکن جو اجماع ہے مسلمانوں کا وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پہ سنی مسلمان سے پوچھیں کتنے نبی کہا ایک لاکھ چوبیس ہزار پاکستان کے مسلمان سے پوچھے کتنے انبیاء کہا ایک لاکھ چوبیس ہزار انگلینڈ کے مسلمان سے پوچھے کتنے نبیاء کہا ایک لاکھ چوبیس ہزار نماز کے طریقے میں فرق ہو گیا روزے کے وقت میں فرق ہو گیا حج کے طریقے میں فرق ہو گیا قرآن کے ترجمے میں فرق ہو گیا قرآن کی تفسیروں میں فرق ہو گیا پیغمبر کی حدیثوں میں اختلاف ہو گیا پیغمبر کی صیرت میں اختلاف ہو گیا مگر ایک لاکھ چوبیس ہزار کا یہ نمبر اتنا پرفیکٹ نمبر ہے کہ مسلمانوں میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے ہندوستان کے مسلمان سے پوچھئے پاکستان کے مسلمان سے پوچھئے انگلینڈ کے مسلمان سے پوچھئے شیعہ سے پوچھئے سننے سے پوچھئے کتنے انبیاء آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار بھئی نماز بدل گئی روزہ بدل گیا بدل گئے تفسیریں بدل گئیں ترجمیں بدل گئے مگر نہ بدلا تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کا نمبر نہ بدلا اچھا تو اس کے معنی تو یہ ہے کہ قرآن کے اندر فرست لگی ہوگی ایک لاکھ چوبیس ہزار کیوں بھئی تب ہی تو اختلاف نہیں ہوا میں یہ اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ یہی تو کہا جاتا ہے کہ دکھاؤ کہ بارہ امام قرآن میں کہا ہے تو دکھاؤ ایک لاکھ چوبیس ہزار قرآن میں کہا ہے سلام علیہ محمد آل محمد بھئی کوئی لسٹ ہے قرآن میں کہنا قرآن میں تو کوئی لسٹ نہیں ہے کئی نمبر لکھا ہوگا کہ ہمیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کا نمبر بھی نہیں ہے بھئی تو کسی مسلمان کو اختلاف نہیں تو اتنا اعتبار کیوں ہے کہ نماز بدل گئی روزہ بدل گیا تفسیریں بدل گئیں مگر ایک لاکھ چوبیس ہزار کا نمبر نہیں بدلا تو کہا ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتایا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہے بھئی کیا کہنے مسلمان تیرے ایمان کا کہ پیغمبر نے نام نہیں بتائے پیغمبر نے ولدیت نہیں بتائی پیغمبر نے خاندان نہیں بتایا پیغمبر نے شجرہ نہیں بتایا پیغمبر نے قریہ نہیں بتایا پیغمبر نے شہر نہیں بتایا ایک لاکھ چوبیس ہزار بتا دیئے تو آج تک مان رہا ہے نہ نام معلوم ہے نہ ولیت معلوم ہے نہ خاندان معلوم ہے نہ شجرہ معلوم ہے بارہ اور بھی بتائے نام بھی بتائے ولیت بھی بتائی خاندان بھی بتایا شجرہ بھی بتایا سوال یہ ہے کہ یہ اتحاد اس نمبر پر کیوں نہیں ہے سلامات پر یہ محمد و عالم تو ایک لاکھ چوبیس صدر انبیاء آئے اور بڑی سختیوں کے اندر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ایسا نہیں ہے کہ پیغمبروں کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائے جاتے ہو ایسا نہیں ہے کہ استقبال میں ان کے اوپر پھول پھینکے جاتے ہو تاریخ انبیاء شاہد ہے کہ وہ طبقہ معاشرے کا جس کے مفادات پر یہ دعویٰ ضرد بن کے پڑتی تھی وہ پیغمبر کے خون کا پیاسہ ہو جاتا تھا یہ تو پیغمبروں کی محنتیں ہیں کہ انہوں نے معاشرے کو بدل ڈالا اور اللہ کے کلام کو اور اللہ کے قانون کو نافذ کر دیا آپ تاریخ انبیاء دیکھیں کسی کو آرے سے چیرا گیا کسی کو زباہ کیا گیا کسی کو کوئے میں ڈالا گیا کسی کو قید خانے میں قید رکھا گیا کسی کو آگ میں جھونکا گیا یہ تاریخ انبیاء ہے عدیدوں عقیدہ دیکھئے کہ عقیدہ کیسے بنتا ہے اور جب تبلیغ اثر کر جاتی ہے تو عقیدہ کتنا پختہ ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب عقیدہ دل میں اتر جائے بھئی دیکھئے سارے مسلمان توحید کے قائل ہیں سارے مسلمان قیامت کے قائل ہیں سارے مسلمان فرشتوں کے ہونے کے قائل ہیں سارے مسلمان جنت پر ایمان رکھتے ہیں سارے مسلمان جہنم پر ایمان رکھتے ہیں اب مجھے بتائیے کہ کیا پیغمبر نے کہیں کسی کو خدا کو دکھایا اور دیکھنے کے بعد ایمان لایا کیا پیغمبر نے کبھی جبریل امین سے ملاقات کرائی کسی صحابی کی کہ دیکھو یہ فرشتہ ہے کیا پیغمبر نے کسی کو جنت دکھائی کیا پیغمبر نے کسی کو جہنم دکھایا نہیں پیغمبر نے جنت نہیں دکھائی جہنم نہیں دکھائی یہ پیغمبر کے دہن مبارک کا اثر تھا کہ معاشرے کے اندر ایسا انقلاب برپا کیا کہ آنکھ سے دیکھا نہیں تھا جنت کو مگر مان لیا آنکھ سے دیکھا نہیں تھا ملائکہ کو مگر مان لیا آنکھ سے دیکھا نہیں تھا جہنم کو مگر مان لیا ارے جسے آنکھ سے نہیں دیکھا تھا انہیں مانا تو پیغمبر نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے مجمع میں اپنے کانوں پر اٹھا کر دکھایا بھی تو تھا سلامت محمد و آل محمد تو عقیدہ پیغمبروں کی محنس سے بنو اور جب عقیدہ بھیر کر جائے تو ایمان کتنا پختہ ہوتا ہے یہ آپ تاریخ ملاحظہ فرمائیے حضرت بلال حبشی ابن حشام جو پہلے سی رکھنگار ہیں تاریخ اسلام کو وہ لکھتے ہیں کہ عمیہ بن خلق جو ان کا آقا تھا جب اسے یہ پتا چلا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو جب دوپہر کو پتھر تپ نہ لگتے تھے تو حضرت بلال کو برہ نہ کر کے ان پتھروں پر لٹا دیا جاتا تھا پھر سینے پر بھاری بھاری پتھر رکھ دیا جاتے تھے اور پھر عمیہ اپنے غلاموں سے کہتا تھا کہ خاردار تازیانوں سے اسے تب تک مارتے رہو جب تک یہ لاتو حبل کی آوازیں بلند نہ کرنے لگے اور تاریخ کے فطر یہ ہے کہ غلام تازیانیں مارتنے لگتے تھے کڑی دھوٹ کے اندر کہ حضرت بلال کی پشت کی چربی پگھلنے لگتی تھی اور یہ عمیہ کے غلام خاردار تازیانیں مارتے تھے اور کہتے تھے کہ کہو لاتو حبل کہو لاتو حبل جتنا جتنا وہ لاتو حبل کی آوازیں بلند کرتے تھے حضرت بلال آہد آہد کی آوازیں بلند کرتے رہتے تھے اور تاریخ کا فقرہ یہ ہے باباں بلند سلوات پردہ محمد و عالمان سرکارتہ شکریہ تاریخ کا فقرہ یہ ہے کہ جب تازیانیں مارتے مارتے تھک جاتے تھے یہ غلام اور دیکھتے تھے کہ بلال مسکرا رہے ہیں بھئی خدا کی قسم میں نے جو آپ کی خدمت مارس کیا کہ جب عقیدہ راسخ ہو جاتا ہے تو انسان کتنی قوت پا جاتا ہے جب مارتے مارتے امیہ کے غلام تھک جاتے تھے اور جانب بلال کو مسکراتا ہوا دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ بلال اتنی مار کھا کے تو مسکرا رہا ہے بھئی جواب سنیے گا جب تک سورت چمکتا رہے گا بلال کا جواب چمکتا رہے گا حضرت بلال کہتے تھے کہ بے وکوف تو بازار جاتا ہے ایک مٹی کا برتن دو دھیلے کا خریدنے کے لیے تو اچھی طرح ٹھوک کر دیکھ لیتا ہے کہ کہیں سے کچھا تو نہیں ہے ارے میرا خدا مجھے آزمہ رہا ہے کہ بلال کا ایمان میں کچھا تو نہیں ہے سلام بڑا محمد و آل محمد باب دامان وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں گفتگو کو اور زیادہ آگے بڑھاؤں اس لیے کہ ابھی مسلسل مجلس ہے عزیزانِ گرامی ایک لاکھ چوبیس ہدار انبیاء یہ عقیدہ راسخ کرنے کے لیے یہ قانون نافذ کرنے کے لیے بھیجے گئے اور ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا اچھا ایک نبی کے بعد یہ دوسرا نبی کیوں آیا کیونکہ ایک نبی نافذ کر کے چلا گیا تو قانون تو نافذ ہو گیا کیوں ضرورت قری مسلسل اتنی انبیاء کی قربانیاں دینے کی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نبی جب دنیا سے قانون نافذ کر کے چلا گیا تو وہی مفاد پرست ہستیاں جو اس کی مخالفت کرتی تھی اور مجبوری میں انہوں نے اس کا قانون مان لیا تھا زبان پر لا الہ الا اللہ جاری کر لیا تھا اس نبی کے جانے کے بعد اس کے دین کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھال لیتی تھی حضرت ابراہیم نے کبھی آتش پرستے کی تعلیم نہیں دی حضرت عیسیٰ نے کبھی خود کو خدا کا بیٹا نہیں کہا تعلیمات بیان دی جاتی تھی تو ایک نیا نبی بھیجا جاتا تھا تاکہ اسی طرح سے یہ تعلیمات پھر رائے ہو جائیں اب یہاں تک کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بھرپور صلوات بھیجئے محمد وآلہ محمد یہ جو آپ صلوات بھیجتے ہیں یہ آلہ محمد کا آپ پر قرض بھی ہے اور آپ کے اوپر یہ فرض بھی ہے تو اب آپ بھیجتے ہیں تو قرض بھی ادا ہوتا ہے اور فرض بھی ادا ہوتا ہے اب جب سرکار رسالہ صلوات بھیجئے محمد اب جب سرکار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پیغمبر تاریخِ انبیاء پیغمبر کے سامنے تھی پیغمبر بھی جانتے تھے کہ مفاد پرست حسی ہیں میرے سامنے بھی موجود ہیں اور میرے جانے کے بعد یہ میری دین کی پھر مخالفت کریں گے بھئی کبھی آپ نے غور کیا کہ پیغمبر چالیس سال خاموش کو رہے ہیں پیغمبر نے اور اللہ نے پیغمبر کو مابوس بر رسالت پہلے کیوں نہیں کیا پہلے اللہ نے رسالت کا حکم کیوں نہیں دے دیا عزیزو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ دعوتِ ذولہ شیرہ پڑھیں گے تو حقیقت آپ کو پتا چلے گی کہ دعوتِ ذولہ شیرہ نے بتایا کہ پیغمبر چالیس سرداروں کے بیچ میں دعوت دے رہے ہیں اور وہ تقزیبِ رسالت کر رہے ہیں تو پیغمبر اس لیے خاموش تھے کہ اگر پہلے اعلانِ رسالت کر دیں تو تقزیب کرنے والے تو ہوں گے تصدیق کرنے والا کوئی نہ ہوگا تو تصدیق کرنے والے کا انتدار کر رہے تھے تصدیق کرنے والا اس شان سے آیا کہ کعبے کی دیوار شگافتہ بھی ہوئی عزیزوں اس شان سے آنے والا آیا کعبے کی دیوار پر آج بھی چودہ سو سال کے بعد وہ نشان موجود ہے اور باون مرتبہ سعودی حکومت نے بڑے بڑے آرکیٹیکس کو بلا کر چاہا کہ یہ دیوار کا نشان کسی طرح سے ختم ہو جائے مگر جیسے ہی دیوار کا نشان ختم کیا جاتا ہے ویسے ہی پھر نمودار ہو جاتا ہے چودہ سو سال کے بعد آج بھی کعبے کی دیوار پر نشان موجود ہے میرے عزیزوں یہ کعبے کی دیوار پر نشان نہیں ہے یہ اللہ کا چیلنج ہے کہ میرے علی کا ایک نشان فضیلت تو مٹا نہ سکے ذاتِ علی کو کیا مٹا پاؤگے چلو آج پر دیجئے محمد و عالمہ تو آپ پرغمبر جانتے تھے کہ میرے بعد کوئی نبی تو آئے گا نہیں اور مفاق پرست ہسیاں یہ دین کو پھر بدلیں گی شریعت کی شکل اور شریعت کے خد و خال پھر بگاڑے جائیں گے دنیا اپنی مرضی کے سانچے میں قوانی نے اسلام کو پھر ڈھالے گی تو آپ پیغمبر کی ذمہ داری یہ تھی کہ قانون کو نافذ کر کے بھی جائیں اور کچھ قانون کے محافظ چھوڑ کر بھی جائیں بس عزیزوں دعوتِ ذواللہ شیرہ ہو رہی ہے پیغمبر کہہ رہے ہیں کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے گا میں اللہ کا قانون تمہارے سامنے لے کے آیا ہوں کون ہے جو اس قانون میں میری مدد کرے گا اللہ میں ابن حشام کے جملے یہ ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو اس کام میں میری مدد کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہوگا میرے بعد میرا جانشین ہوگا میرا خلیفہ ہوگا میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ آگے تفصیل میں جا سکوں عزیزوں پیغمبر نے تین دن تک مسلسل کہا تین دن تک مسلسل لوگ جھٹلاتے رہے اگر اٹھے تو علی ابن عبی طالب اٹھے یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا لیجے میں نے اپنی گفتگو کو سمیل دیا وقت نہیں تھا میں تفصیل سے ارتکرتا اب میرا آپ سے یہ سوال ہے میرے سامنے یہ اتنا فہیم مجمع بیٹھا ہوا ہے میرا ایک سوال ہے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو علی نے وعدہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں مدد کروں گا میں مدد کروں گا آپ کی اس کام میں تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ وعدہ علی کس سے کر رہے ہیں محمد کے عبداللہ کے بیٹے محمد سے وعدہ ہے یا اللہ کے رسول محمد سے وعدہ ہے عزیزوں یہ وعدہ کس سے ہے عبداللہ کے بیٹے محمد سے ہے یا اللہ کے رسول محمد سے ہے اگر عبداللہ کے بیٹے محمد سے ہے تو جب تک محمد کی سانسیں آ رہی ہیں علی وعدے سے بندھا ہوا ہے اور اگر محمد کی سانسیں تھمیں اگر علی عبادے سے آزاد ہو جائیں گے لیکن اگر یہ وعدہ عبداللہ کے بیٹے محمد سے نہیں ہے اللہ کے رسول محمد سے ہے تو جب تک رسالت باقی رہے گی علی کا وعدہ باقی رہے گا کبھی علی بن کے مدد کرے گا کبھی حسن بن کے مدد کرے گا کبھی حسین بن کے مدد کرے گا کبھی محمد باقر بن کے مدد کرے گا قائم مہندی زمان بن کے مدد کرے گا سالوات محمد و عالمان بہت حدیدو تو عقیدہ اور عمل میں رشتہ یہ ہے کہ اگر عمل بغیر عقیدے کے ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا میں اس کا فائدہ مل جائے گا لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اگر عمل عقیدے کے ساتھ ہے تو اس کی مسلسل طاقت بڑھتی چلی جائے گی بہت حدیدان اگرامی اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عقیدہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے بہت آخری گفتر ہے عقیدہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے یعنی توہید کا قائل ہے کوئی شخص نماز پر تو ہوئے آپ نے دیکھا کہ یہ توہید کا قائل ہے روزہ رکھ رہا ہے کوئی تو آپ نے سمجھا کہ یہ مسلمان ہے اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو آپ نے سمجھا کہ یہ قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے تو اس کے معنی یہ کہ عقیدہ پتا چلتا ہے عمل سے بہت توجہ چاہتا ہوں عقیدہ پتا چلتا ہے عمل سے ایک ملزل کر سلوات پردہ محمد و آل محمد ظاہر ہے وہ بھی ذکر حسین ہے یہ بھی ذکر حسین ہے وہ بھی ذکر مولا ہے یہ بھی ذکر مولا ہے ملزل کے سلوات پردہ دیجئے محمد و آل محمد پر تو عقیدہ دکھائی دیتا ہے عمل میں بس میں نے گفتگو ختم کی عقیدہ دکھائی دیتا ہے عمل میں نماز پتے ہوئے دیکھا تو سمجھے کہ یہ توحید کا قائل ہے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو یہ سمجھے کہ مسلمان ہے مگر قرآن نے سورہ منافقون نازل کر کے بتایا کہ نماز پڑھنے والا ہمیشہ مسلمانی نہیں ہوتا کچھ نماز پڑھنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایمان جن کے حلق میں پھزا ہوا ہے دل تک نہیں اترا چنانچہ جب سورہ منافقون نازل ہوا تو پیغمبر کی خدمت میں لوگ آئے اصحاب رسول اور کہا یا رسول اللہ سورہ منافقون نازل ہوا ہے کہاں سورہ منافقون نازل ہوا ہے کہا یا رسول اللہ اس کے معنی تو یہ ہے کہ ہمارے درمیان میں منافق موجود ہیں کہاں منافق موجود ہیں کہا یا رسول اللہ اس کے معنی تو یہ ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں منافق بھی پڑھتا ہے کہاں ایسا ہی ہے کہاں اس کے معنی تو یہ ہے جیسے ہم روضہ رکھتے ہیں منافق بھی رکھتا ہے کہاں ایسا ہی ہے کہاں جیسے ہم آپ کے پاس آ کر باتتے ہیں منافق بھی بیٹھتا ہے پیغمبر نے کہاں ہاں ایسا ہی ہے تو لوگ پریشان ہو کر بولے کہ یا رسول اللہ پھر تو بڑی الجن کی بات ہے اس لیے کہ منافق کرے گا دین میں خرابی پیدا تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ منافق ہے اس لیے کہ نماز سے پہچانا نہیں جائے گا روضے سے پہچانا نہیں جائے گا ہج سے پہچانا نہیں جائے گا تو یہ آپ پاس نقوی کا خطاب نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اس کے سامنے میرے بھائی علی ابن عبی طالب کے فضائل بیان کرنا چہرہ کھل جائے تو اس مومن سمجھ لینا چہرے کا رنگ اڑ جائے تو منافق ہے حلوال بڑھے مہم ملوال بس عزیزوں تو اس کے معنی یہ ہے کہ کچھ کے دلوں کے اندر ایمان نہیں پہنچتا تو کیسے پہچانے کے دل کے اندر کیا ہے مجھے آپ مجلس پڑھنے کے لیے ایک بستے میں بلواتے ہیں کبھی میں وہاں اس سے پہلے پہنچا نہیں ہوں آپ نے مجھے لے جا کر بازار کے اندر کھڑا کر دیا سٹریٹ لائٹ غائب تھی چاروں طرف اندھیرہ تھا اور آپ نے اس بازار میں لے جا کر مجھ سے کہا کہ یہاں پچاس دکانے ہیں آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ کونسے دکان میں کیا مال بھرا ہوا ہے اب میں کبھی اس بازار میں آیا نہیں لائٹ ہے نہیں سٹریٹ لائٹ غائب ہے چاروں طرف اندھیرہ ہے اور آپ یہ کہیں کہ مجلس تب پڑھوائیں گے جب آپ یہ بتا دیں کہ کونسے دکان میں کیا مال ہے بتائیے بتا پاؤں گا نہیں بتا پاؤں گا لیکن اگر آپ نے اتنی مہربانی کر دی کہ میرے ہاتھ میں ایک ٹارچ بھی دے دی اور کہا کہ آپ بتاؤ کہ کونسے دکان میں کیا مال ہے تو اب مسئلہ بہت آسان ہو گیا میں ٹارچ کی روشنی جلاؤں گا اور دکان کے اوپر ڈالوں گا ہر دکان کے اوپر ایک سائن بورڈ لگا ہوتا ہے کئی لکھا ہوگا کلاث ہیمپوریم میں کہوں گا کہ اس میں کپڑا بھرا ہوا ہے شٹر گرا ہوا ہے مگر مال بتا دیا کئی لکھا ہوگا کرانہ مرچینٹ میں کہوں گا حلدی مرچ مسالہ بھرا ہوا ہے کئی لکھا ہوگا ہیدری کتب خانہ میں کہوں گا یہاں قرآن اور دینیات کی کتابیں ہیں کئی لکھا ہوگا مدوشالہ میں کہوں گا کہ یہاں پینے پلانے والوں کا سامان بھرا ہوا ہے بھئی ٹارچ کی روشنی پھیکتا جاؤں گا سائن بورڈ پڑھتا جاؤں گا اندر کا مال بتاتا جاؤں گا بھئی اندھیرہ تھا اندھیرہ اللہ کے رسول کا کرم ہے ہاتھ میں وضائل علی کی ٹارچ تھمادی چہرہ دل کا سائن بورڈ ہوتا ہے وضائل علی پڑھتے جانا چہرہ دیکھتے جانا دل کا اسلام بتاتے جانا سلامات پڑھئے محمد و آل محمد بایس عزیزہ نگرامی تو پیغمبر نے حقیقی اسلام کے تحفظ کے لیے یہ تمام انتظامات فرمائے تاکہ پیغمبر کے بعد ان کا دین بدلانا جا سکے عزیزہ نگرامی تو میں نے جو گفتگو کی تھی ظاہر کہ اس مختصر سی گفتگو کے اندر موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا تھا لیکن میں نے آپ کی خدمت کہ عقیدہ اور عمل کا رشتہ کیا ہے جب عقیدہ مضبوط ہوگا تو عمل بھی مضبوط نظر آئے گا اگر آپ کو عقیدہ دیکھنا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ بلال کا عقیدہ کیسا تھا عمل کیسا تھا عزیزہ نگرامی تو اگر آپ کو عقیدہ کو کمال پر دیکھنا ہو اور عمل کو کمال پر دیکھنا ہو تو کربلا آ جائیے کربلا میں دیکھئے یہاں آپ کو عقیدہ کی مضبوطی کا بھی اندازہ ہوگا عمل کی مضبوطی کا بھی اندازہ ہوگا ہاں عزیزہ نگرامی شبِ آشور تھی اور شبِ آشور کو ایک سپاہی بے چینی کے ساتھ اپنے خیمے کے اندر ٹہل رہا ہے بے تاب ہے پریشان ہے ایک مرتبہ گھبرائے ہوئے اس سپاہی کو دیکھ کر اس کے بیٹے نے پوچھا بابا یہ اس طرح کیوں ہے یہ پریشانی کیوں ہے کہا کہ میرے لال کیا تجھے یہ آلہ تش آلہ تش کی آوازیں نہیں سنائی دے رہی ہیں کیا تجھے آوازیں نہیں آئی ہیں اور یہ آل رسول ہیں یہ وہ ہیں کہ جو کاثر کے پوتے ہیں اور آج ان پر تین دن کی پیاس گزر گئی ہے میرے لال یہ سب میری وجہ سے ہوا کہا کہ تو بابا پھر آپ کا ارادہ کیا ہے اس نے کہا کہ ذرا دیر توقف کر خیمہ سے نکلا پسر ساتھ کے خیمے کے قریب آیا سپاہی پیرے کے اوپر تھے انہوں نے کہا کہ ہر کیا بات ہے کہا کہ مجھے ابھی ابھی سردار سے بات کرنی ہے چنانچہ پیغام پہنچایا گیا پسر ساتھ نے کہا آ جاؤ رات کا آخری پہر تھا یہ ملاقات کا وقت نہیں تھا پسر ساتھ نے کہا کہ کیا معاملہ ہے تو اس نے کہا کہ میں یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ کیا صبح واقعی جنگ ہوگی تو پسر ساتھ نے کہا ہاں جنگ تو ہوگی مگر ان بھوکے پیاسوں سے جنگ کیا ہوگی ایک چند گھنٹوں کی بات ہے کہ سب کے سر اتار لیے جائیں گے مگر اگر مجھ سے کوئی یہ کہتا کہ تیرا سب سے بہادر کمانڈر کون ہے تو ہر میں تیرے نام لیتا مگر یہ میں تیرا کیا حال دیکھ رہا ہوں تیرے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے تیری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں بہا ایک مرتبہ ہر نکلا اور یہ کہتا ہوا نکلا کہ اے پسر ساتھ میں نے اپنی افساری کے نیچے فاطمہ کے زخم دیکھ لیے یہ کہہ کہ ایک مرتبہ گھوڑے کو ایڑ لگا کے چلا اپنے خیمے کی طرف سے نکلا تو بیٹے نے کہا کہ بابا کہاں چلے کہا کہ پیاسے بچوں کی طرح ایک مرتبہ بیٹے نے کہا بابا ہم بھی چلیں گے غلام نے کہا بابا ہم بھی چلیں گے بھائی نے کہا ہم بھی چلیں گے یہ مختصر سا قابلہ چلا جب اس کیمپ سے نکل کے حسینی حدود کے اندر آئے تو ایک مرتبہ گھوڑے سے اترا اترنے کے بعد ایک مرتبہ بیٹے سے کہا کہ گھوڑے سے اتر کے قریب آیا اور کا بیٹا گھوڑے سے اتر کے قریب آیا کہا میری کمر سے پٹکہ کھول دے بیٹے نے پٹکہ کھولا کہا میرے ہاتھوں کو مضبوطی سے چکر دے کہا بابا یہ کیوں کہا کہ ارے یہ وہی ہاتھ تو ہیں جو لجا میں ورز حسین پر گئے تھے ارے میں حسین کا مجرم ہوں میں مجرم بن کے جاؤں گا ہاں عربابِ عزا ہاتھ بندوائے ہوئے شرم سے چہرے کے اوپر رومال ڈھکے ہوئے حسین کے خیموں کی طرف بڑا حضرت علی اکبر نے جلدی سے جاگے خیم میں اطلاع دی بابا ایسا لگتا ہے کہ ہرا رہا ہے کہا بیٹا جاؤ جاؤ چچایا ہے خیر مقدم کر کے لے کے آؤ ہاں عزا دارو ایک مرتبہ علی اکبر گئے اب پاس گئے ہر تیرا مقدر کہ ایک مرتبہ لے کے آئے ہرایا تو ایک مرتبہ حسین کے پیروں میں سر رکھ دیا کہا مولا کیا ہماری خطا بھی مام ہو سکتی ہے میں ایک مرتبہ حسین نے بازو پکڑ کے اٹھایا کہا کہ ہر سر اٹھا کہا مولا اب یہ سر اٹھنے کے لائک کہا کہا ہر میں تیرے سر کو اتنا اوچا اٹھاؤں گا کہ دنیا رش کرے گی ہر سر اٹھا ہر نے ہاتھوں کو جھوڑا مولا کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا کہا ہم نے بھی معاف کیا ہمارے خدا نے بھی معاف کیا باب ہر نے کہا کہ مولا تو اب یہ جنگ کا وقت ہے مجھے جلدی سے اجازت دے دیجئے میں جاتا ہوں کہ سب سے پہلے میں جاؤں حسین نے بڑی مظلومیت سے کہا اے ہر تو تو ایسے وقت میں ہمارا مہمان ہوا کہ ہمارے پار پیش کرنے کو پانی بھی نہیں ہے اچھا ہر جاؤ ازادارو حر چلا مگر چند خدم کے بعد پھر پلک کے آیا ہاتھوں کو جھوڑا مولا بڑا کرم کیا شہزادے کہ آپ نے مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دی میری خطا کو معاف کر دیا ایک احسان اور کر دے اے فاطمہ کے لخت جگر کہا بولو کیا چاہتے ہو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے میرا بیٹا میدان جنگ میں جائے تاکہ آپ نے آنکھوں سے بیٹے کی جنگ دیکھ لوں ہاں کوئی باپ اپنے بیٹے کی لاش نہیں دیکھنا چاہتا مگر یہ کربلا میں حسین نے فطرتیں بدل ڈالی میرے بیٹے کو بھی اجازت دے دیجئے حسین نے کہا اچھا جاؤ ہم نے اجازت دی اگر دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو میں تمام مسئلہ حق بتاتا کہ کیوں سب سے پہلے ہر کو بھیجا گیا مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہا جاؤ ہر کا بیٹا چلا ایک مرتبہ مقتل کی طرف ہر کا بیٹا چلا تو جنگ دیکھنے کے لیے پیچھے پیچھے ہر بھی چلا بیٹا مقتل میں پہنچ کر رجس پڑھنے کے بعد جنگ کرنے لگا ہر جنگ دیکھنے کے لیے بیٹے کی ایک اونچے ٹیلے کے اوپر چڑ گیا وہی سے دادے شجاعت دے رہا تھا اے میرے لال بڑی اچھی جنگ کر رہے ہو ہاں میرے لال مارو یہ اللہ کے دشمن ہیں یہ رسول کے دشمن ہیں یہ فاطمہ کے گھر کے دشمن ہیں آواز دیتا جا رہا ہے بیٹا بڑی شان کی جنگ کر رہا ہے پسر زاد نے کہا چاروں طرف سے گھیر کے مارو ایک مرتبہ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تلواریں لگنے لگیں نیزے لگنے لگیں برچیاں لگنے لگیں ایک مرتبہ ہر کا بیٹا علی بن ہر زمین پر گرا السلام علیکہ آباد اللہ حسین نے یہ آباد سنی خائمے سے چلے ہر نے یہ منظر دیکھا تیلے سے ہوترا ہر قریب تھا حسین دور تھے ہر پہلے پہنچ گیا اب جو بیٹے کو ایڑیاں رگلت میں دیکھا تو شفاد پدری نے جوش مارا ایک مرتبہ رخصار پر رخصار رکھا پیشانی کو چھوما مو کو چھوما ہائے میرے لال تُو نے مجھے سرخ روح کیا ہاں عزادارو بس ایک مرتبہ علی بن ہر کی روح قوصے انسرک سے پرواز کر گئی با ایک مرتبہ ہر نے دیکھا کہ جوان بیٹے نے دم توڑ دیا تاریخ مقتل کے فقر یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہر جھکا جھکر دونوں بغلوں میں ہاتھ ڈالا تاکہ بیٹے کی لاش اٹھائے کہ پیچھے کسی نے ہاتھوں کو پکڑ لیا پلک کر دیکھا تو حسین ارے ہر ہٹ جا یہ دستور دنیا نہیں ہے جوان بیٹوں کے لاشے بوڑے باپ نہیں اٹھاتے ہر کو ہٹا دیا اے کربلا تُو نے بڑی جلدی دستور دنیا بدل ڈالا چند گھنٹوں کے بعد پھر ایک بوڑا باپ پھر ایک کڑیہ جوان بیٹا پھر اڑیہ رگلتا ہوا نوجوان ایک مرتبہ دم توڑا حسین نے سینے سے سینہ ملایا بغلوں میں ہاتھ ڈالے کمر بھر کے اٹھایا چند خدم لے کر گئے تھے مگر کمر ٹوٹی ہوئی تھی ایک مرتبہ جوان کا لاشہ رکھ دیا آواز دی اے پڑی آشم کے بچوں آؤ ہم سے علی اکبر کی لاش نہیں اٹھتی بھائی کا لاشہ اٹھا کے لے جاؤ ہاں داداروں تم نے دیکھا ہوگا جوانوں کے بیٹے جوانوں کے لاشے اٹھتے ہیں بھوڑوں کے لاشے اٹھتے ہیں مگر کہیں دنیا میں یہ نہ دیکھا ہوگا کہ بچوں نے کوئی جنازہ اٹھایا ہو ہائے کربلا کڑیل جوان کا جنازہ نن 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 بچے اللہ علانت اللہ اللہ